میں دیکھ رہا تھا ایک بردر جن کا نام ہے The Vagabond مجھے نون مسلم دکھ رہے ہیں شاید تو میں چاہ رہا تھا کہ ان کو پہلا موقع دوں Vagabond آپ نون مسلم ہیں مسلم ہیں میں تو ہاں بلکل مسلم ہونے کا سوال ہی نہیں ہوتا ہرام چاہتا ہوں آپ تو ہم پہلا موقع دیں گے جی ہاں The Vagabond اب بھائی آپ بہت دیت سے رکھیں آپ تھوڑا اور رکھ جائیے بتائیں تو ابھی تم نے اتنی باتیں بولی ہیں اسلامو فوب ہیں اور یہ نفرت پھیلاتے ہیں تو بھائی ہم اسلامو فوب ہیں اسلام علیکم محمد اللہ جو خون جو ہوا ہے نا بھی اس کا خون جو ہے نا یہ لوگوں کے اوپر یہ سوکار نفرت پھیلانے والے کریئر اسلامو فوب ان کے ہاتھ خون سے رنگے ہوئے ہیں یہ خون ان کے ہاتھوں پر بھی میں بول رہا ہوں بیچ میں بولو نہیں سننے کی بھی طاقت رکھو میں نے بول دیا اپنی بات اب آپ کی بات سن رہا ہوں بولی تو ہم تو کھلے میں کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم اسلامو فوب ہیں لیکن تم کو اور اللہ کے جو کافر فوبیا اور مشرق فوبیا ہے وہ کب جائے گا اگر وہ کافر فوبیا ہے اگر سنو ایک سیکنڈ سنو بیچ میں مت بولو بولا نا پہلے دوسرے کے بات کمپلیٹ ہونے دو بولنا اس کو نہیں بولتے ہیں جب میں آپ کو بول رہا ہوں بولو اس کو بولنا بولتے ہی نہیں آپ کو بولنا کیا معلوم ہے آپ باق کرنا ہے حضرت بے وکوف حضرت بے وکوف انسان ہے پلیس اس کو بیک اسٹینج کرے یہ لوگ اپنے سٹریم پہ تو اتنا بولنے نہیں دیتے ہیں نہیں 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 ان کو رہنے دیجئے بھائی یہ ایسے لوگ اس بات کی علامت ہے کہ ہم کو ٹولرنس پر بات کرنا چاہیے آپ جیسے لوگ انسی وجہ سے تم یہ موضوع لیتے ہیں بولیا بولیے اگر تم کو اور اللہ کو کافر فوبیا اور مشرق فوبیا ہے تو اسلامو فوبیا کرونا کس بات کا ہے یہ تو جہالت اور دوگلاپن ہے رونا کس بات کا ہے بھائی اگر اللہ یہ کہتا ہے کہ میں کافر ہوں اور مشرق ہوں اور بطور کافر میں نجس ہوں شرجل بریہ ہوں ورسٹ آف کریچر ہوں تو میرا حق ہے کہ میں کہوں کہ اللہ اور اللہ کو ماننے والا نجس ہے شرجل بریہ ہے ورسٹ آف کریچر ہے رونا کس بات کا دوگلاپن کیوں دکھاتے ہو اور بھی بول لیجے کچھ اس لیے یہ طولرنس کی باتیں تم لوگوں کے موں سے اچھی نہیں لگتی ہیں طولرنس وہاں ہوگی جہاں میچرل ریسپیکٹ ہوتی ہے جہاں میچرل ریسپیکٹ نہیں ہے وہاں طولرنس کا کوئی سوال نہیں ہے میرا سامنے آکے یعنی اس لیے قتل کر دینا چاہیے سب کو ارے تو اللہ نے کہا ہے کہ نہیں کہا ہے کہ کافر سے جنگ کرو اور کافر میرا حق بن گیا کہ میں اللہ سے جنگ کروں آپ کے سارے الغامات ہمیں دفاع ہی نہیں کرتا اس پر ہم لوگ بہت بات کر چکے آپ کے سارے الغامات تو کیا اس کا نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ چنچن کے مسلمانوں کو مار دیا جائے بھائی تو اگر کافروں کو چنچن کے مار ہوگے تو پھر کافر بھی تو ریعت کریں گے یعنی آپ اس عمل کو سپورٹ کر رہے ہیں ایک ٹرین میں ایک بندوق دھاری چنچن کر کے تین مسلمانوں کو مار دیتا ہے آپ اس کو سپورٹ کر رہے ہیں میں اگر ایک سڑک کے اوپر پروسیشن جا رہا ہے اور تم اس کے اوپر پتھر پھکو گے تو میں تمہاری آرتی نہیں اتاروں گا میں پلٹ کر ٹھوکوں گا یہ تین لوگ جن کو مارا گیا انہوں نے چنچن کر کے کافروں کو مارا تھا وہ سڑک پہ جا رہے تھے وہ اپنا پروسیشن لے کے تین لوگ جن کو مارا گیا ہے ٹرین میں کیا ان لوگوں نے چنچن کے کافروں کو مارا تھا ہزاروں لوگ اے بھائی میں آپ سے پوچھ رہا ہوں یہ جو تین لوگ جن کو مارا گیا ہے ٹرین کے اندر کیا یہ تھے جنہوں نے کافروں کو چنچن کے مارا تھا کیا ان سے پوچھا گیا کیا ان کو کائل کیا گیا کیا ان کے سامنے دلیلیں رکھی گئیں آپ یہ جو تین لوگ مارے گئے ہیں کیا ان لوگوں نے کافروں کو چنچن کے مارا تھا وہ لوگ اسلام اور اللہ کے نام پر مارے گئے ہیں ان کا ٹھیکہ کس کا ہے یہاں تین لوگوں کو چن کر کے ان کی داری دیکھ کر کے مار دیا گیا آپ کے نزدی یہ صحیح ہے کچھ لوگوں نے کچھ لوگوں کو مارا تو اس کی سزا آپ دیکھیں یہ آپ دہشتگرد ہیں آپ دہشتگرد ہیں آپ جیسے لوگ دہشتگردی پھیلا رہے ہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ دوسروں کی کیوی سزا ناسکوم لوگوں کو دی جائے آپ میں اور بم پھوڑنے والوں میں ٹرینوں میں بسوں میں کوئی فرق نہیں ہے جیسے ٹرینوں اور بسوں میں بم پھوئنے والے یہ بولتے ہیں کہ کچھ سیاسی لیڈروں کی غلط فورن پولیسی کی وجہ سے مسلمان مارے گئے تو اس کی سزا معصوم لوگوں کو دی جائے بم پھوڑ کر کے ویسے آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ کچھ مسلمان اگر غلط کر رہے تو اس کی سزا چن چن کر کے ہر مسلمان کو دی جائے آپ سے بڑا آپ جیسے لوگ اس ملک کے دشمن ہیں دشمن یہ آپ تیرریسٹ ہیں آپ تیرریسٹ ہیں یہ تیرریزم آپ پھیلا رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ معصوم لوگوں کو دوسرے لوگوں کی سزا آپ کہہ رہے ہیں دوسرے لوگوں نے جو جرم کیا ہے اس کی سزا معصوم لوگوں کو دی جائے آپ اس بات کا ثبوت ہیں آپ اس بات کا ثبوت ہیں کہ اس ملک میں آپ جیسے لوگ اس ملک کے امن کے اس کی ترقی کے کتنے بڑے دشمن ہیں آپ جو بھی بات کر لیں آپ جو بھی بات کر لیں آپ ان تین لوگوں کو مارا گیا ہے چن کر کے آپ لیے غلط ہے آپ بولیے کہ ہی تین لوگ جو مارے گئے یہ غلط ہے بولیے یہ آپ کا چہرہ ہے یہ آپ کا چہرہ ہے آپ کو رات میں نیند کیسے آتی ہے آپ سو کیسے پاتے ہیں رات میں تین معصوم لوگوں کو چند کر کے مار دیا گیا آپ بول رہے یہ غلط نہیں ہے آپ کو رات میں نیند کیسے آتی ہے آپ انسان ہیں آپ جانور ہیں اپنی ویڈیو آن کریے ہمت ہے آپ کی آپ کو بہت چورت ہے ویڈیو آن کریے ٹی وی پر بولیے کتین لوگوں کو جو مارا گیا صحیح مارا گیا محمد کی شکل دکھا دو نا پہلے آپ اپنا ویڈیو آن کریے اور بولیے آن کر کے یہاں ٹی وی چینل پر کتین لوگوں کو جو مارا گیا وہ صحیح ہے بہت 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 باری ہے ویڈیو آن کریے اور بولیے کہ جو تین لوگوں کو مارا گیا وہ صحیح ہے یہ بہت 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 بھی نہیں ہے آپ جو اتنا کرش دکھارے ہیں اپنا نام چھ instances چھتے کہوں گی کہ بہت 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 بھی ہیں ویڈیو آن کریے اپنا نام بتائیے اور بولیے کہ یہاں جو تین لوگوں کو مارا گیا ہے صحیح ہے بس آگئے آپ اپنی اقیقت پر آگئے آپ اپنی اقیقت پر اس طرح کے لوگ اس طرح کے لوگ ثبوت دیتے ہیں کہ ہندوستان میں ابھی بھی ٹولرین سکھانے کی کتنی بڑی ضرورت ہے یہ تو یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ ہم کو اس موضوع پر بات کرنا چاہیے یہ تو ہم لوگ سمجھتے ہی نہیں تھے کہ اس حد تک معاملہ ہوگا مطلب واقعی ہے اس بات کا ثبوت ہے کہ اس موضوع کے کتنی سخت ضرورت تھی کہ ایک آدمی پوری بہیائی کے ساتھ کہہ رہا ہے کہ ہاں یہ تین لوگ جو مارے گئے ہیں وہ صحیح ہوا ہے یہ بہت کم ہے تعداد میں یہ بہت زیادہ نہیں ہے یہ چہرہ کھول کے نہیں ہوں گئی ہے یہ چہرہ کھول کے کبھی سامنے نہیں آئیں گے یہ نفرت کے بیوپاری یہ دشمن ہے ملک اس میں اور اس دہشتگرد میں کیا فرق ہے جو کسی فورن پولیسی امریکہ کی کسی فورن پولیسی یا انڈیا کی کسی فورن پولیسی کا جواب یہ سمجھتا ہے کہ کسی ٹرین میں بہم دماغہ کر دو کسی بس میں بہم دماغہ کر دو ان میں اور ان میں کیا فرق ہے اس لئے ہم کہتے ہیں کہ دہشتگردی کا کوئی روپ نہیں ہے یہ بھی دہشتگردی ہے اس لئے اگر آپ کو دہشتگردی سے لڑنا ہے تو اس کو ایک مذہب سے نہیں جوڑنا چاہیے ایک نظریہ ہے جو ہر مذہب میں ماننے والے کچھ لوگوں میں پایا جاتا ہے ان کا مقابلہ مکو کرنا یہ ہمارے ملک کے ہماری ساری انسانیت کی دشمن ہیں یہ لوگ